مجدور کی بیٹی نے نکالا دیس کا سب سے کٹھن اگزام ریوہ کی بٹیا بولی کام نہیں ہونے پر بھی پتا نے پڑھائی میں رکاوٹ نہیں آنے دی یوٹیوب سے پڑھ کر کلیر کیا گیٹ کا اگزام نمسکار میں ہوں سیون کسواہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردار نیوز ریوہ کے ایک چھوٹے سے گاؤن لوری نمبر تین کی رام کلی کسواہ نے بڑا کارنامہ کر دکھایا ہے مجدور ماباپ کی بیٹی نے دیس کے سب سے کٹھن اگزام میں سے ایک گیٹ کو پاس کر دکھایا ہے بیٹی کے مضبوط ارادوں کو گریبی ماباپوں کے سنگھرس نے پنکھ دیے ہیں دونوں محنت مزدوری کر بیٹی کو آگے بڑھا رہے ہیں مزدور پریوار کا گھرون دھا بھلے ہی کچھا ہے لیکن ارادے مجبوط ہیں ہونہار رام کلی نے بتایا کہ پاپا چندرگا کسواہ اور ممی پریم بطی کسواہ نے کچھے مکان میں رہ کر جیبن کار دیا لیکن اسے اور بھائی بہن کو پڑھانے میں کوئی کمی نہیں رکھی اس نے بتایا کہ آگے وہ آئی آئی ٹی ممبئی سے ایم ٹک کرنا چاہتی ہے چار بھائی بہنوں میں رام کلی سب سے بڑی ہے ان کا ایک بھائی وارمی میں ہے اور بہن نومی میں ہے تو سب سے چھوٹا بھائی پان سال کا ہے رام کلی نے بتایا انہوں نے ٹولتھ تک کی پڑھائی گاؤں کے الگ الگ سکولوں میں کی فیجکس ٹیچر صویر وروا نے بیٹک کرنے کی پریڑنا دی اس کے بعد کشنا کالیز آف انجینرنگ میں ایڈویسن لے لیا کالیز تیس کلومیٹر دور تھا تو روج بس سے اپ ڈاؤن کرتی تھی سال بھر بعد کالیز بند ہونے پر ٹرانسفر ریبہ کے جواحل لال لہنو کالیز آف ٹکنولوجی میں ہو گیا یہ کالیز ساٹھ کلومیٹر دور تھا تب بھی روزہ نہ اپ ڈاؤن کیا ایک طرفہ کا گیر آیا پچاس روپے تھا پیٹک سیویل انجینیرنگ کے دو سال اپ ڈاؤن کر کمپلیٹ کیے کرونا کال میں گھر سے پڑھائی کیا رام کلی نے بتایا گھر میں تھی تو لگا کھالی سمیہ کا صدوپیوگ کرنا چاہیے من میں گیٹ اگزام دینے کی خواہیز جاگی پاپا نے لیپٹاوپ دلا دیا یہ وہ وقت تھا جب پیتا کو کام نہیں مل رہا تھا موبائل اور لیپٹاوپ پر یوٹیوب کے جریعے تیاری کی دو سال دن رات ایک کر دیے پیتا چنڈکا کو سواہا نے بتایا کہ بیٹیا بچپن سے ہونہار ہے کلاس ایک سے چار تک کی پڑھائی سرہ ستی گیانمندیر گھر میں کی سیریٹ تک کی پڑھائی آدھر سسوامی ویویکانند مادوک ویدیا لیل لوری نمبر دو سے کی اس کے بعد ٹول تھے تک کی پڑھائی گاندھی گرامودائے ہائر سیکنڈری سکول گھر سے پوری کی سترہ مارچ کو گیٹ کا ریجلٹ آیا تھا جس میں رام کلی نے سیوین انجینئرنگ میں 3290 آل انڈیا رینک اور انوارمنٹل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں 435 رینک پائی تھی تیس مارچ کو مکہ منتری سفراد سنگھ چوہان نے خود رام کلی سے بات کی سفراد نے کہا کہ آگے کی ایمٹیک کی پڑھائی میں راج سرگار پوری مدد کرے گی گیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو رام کلی نے سیکسٹ ٹپس دیئے ان کا ماننا ہے کہ تیاری کرنے کے لیے ہر دن کا الگ ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے یہ ٹائم منیزمنٹ ہی آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے بینہ پلان کیے پڑھائی کرنا خود کو دھوکھا دینے جیسا ہے پہلے کونسپٹ کلیر کر لیں اس کے بعد نیومیریکل پریکٹس کریں تاتھ ہی گیٹ کے پریویس سیرو کوششن لگائیں اس سے کونفیڈنس بڑھتا ہے ہر دن دو یا تین سبجیکٹ لے کر پڑھائی کریں کیونکہ یہ ایک سبجیکٹ پڑھ کر آپ بوریت محسوس کریں گے جو سبجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے اس کا ریویسن جرور کرتے رہیں بیورو ریپورٹ دا خبردان نیوچ